بسم اللہ الرحمن الرحیم امام شاہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ضرورتیں کم کروگے تو راحت پاؤگے جو تمہارے ایسے عصاب بیان کرے جو تم میں نہ ہو تو وہ تمہارے ایسے عیوب بھی بیان کرے گا جو تم میں نہیں اگر تم اپنے نفس کو حق میں مشغول نہ کروگے تو وہ تم کو باطل میں مشغول کردے گا صحاوت دنیا اور آخرت کے عیبوں کو ڈھاک لیتی ہے مخلوق میں سب سے زیادہ ہمدردی کے قابل وہ ہے جو تمہاری کے باوجود حمد سے زندگی بسر کرتا ہے چونکہ جاہل کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ عالم ہے اس لیے وہ کسی کی بات نہیں مانتا جس طرح بسارت کی ایک حد ہوتی ہے اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جہاں وہ ٹھین جاتی ہے میں نے کسی شخص کی عزت اگر اس کی حیثیت سے زیادہ کی تو اتنی ہی میری عزت اس کی نظر میں کم ہو گئی اپنے اوپر سب سے زیادہ ظلم کرنے والا وہ شخص ہے جو ایسے شخص کی عزت کرے جو اس کی عزت نہ کرتا ہو ایسے شخص سے دوستی کرے جو اسے نفع نہ پہنچا سکتا ہو ایسے شخص کی تاریخ کرے جو اسے نہ پہچانتا ہو فضل اور عقل والوں میں علم قرابت کا ذریعہ ہے جو غم کی بات پر غصہ نہ کرے وہ گزہ ہے اور جو منانے پر نہ مانے وہ شیطان اپنے کانوں کو فہاش کلام سننے سے بچاؤ کیونکہ سننے والا بھی کہنے والے کا شریک جرم ہے